ہیلو فرینڈز اگر آپ کو داڑی نہیں آتی ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آپ کی بیڈ گروت نہیں ہوتا پاتی ہے تو میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو کیا کیا بتاؤں گا میں اس کے بارے میں ڈیٹل میں بتا جاتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کو داڑی نہیں آتی ہے اگر داڑی کی سمسیہ سے آپ پیڈت ہیں تو آپ کو ہم بتائیں گے کہ کیسے پیاج کے رسے ہم اپنی داڑی کو گرو کر سکتے ہیں اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ میں کن کن لوگوں کو ہوتا ہے اس جو اس کے فائدہ وہ بھی ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو اور لاشٹ میں آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے اس کا استعمال کرنا چاہیے اس ویڈی کو کیسے بناتے ہیں جس سے آپ کی داڑی کی گروت ہو جائے تو اور اس کے بعد میں بتائیں گے کہ یہ کتنے دنوں میں آپ کی داڑی کو گروت کو کر دے گا تو یعنی یہ سارے کوشن کے انسر آپ کے سارے اس ویڈیو کے اندر مل جائیں گے تو دھیان پور بگا آپ اس ویڈیو کو آخری تک دیکھیں گے تب ہی آپ سمجھ پائیں گے کہ جو بیڈ گروت ہوتی ہے وہ کن کن کارانوں پر نربر ہوتی ہے اور کیسے اس کو ہم فائدہ لے سکتے ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں کہ جن لڑکوں کو داڑی نہ آنے کی سمسیہ ہوتی ہے تو وہ لوگ پیاج کی رس کا استعمال کر کے بھی اپنی داڑی کو بہترین طریقے سے ہوگا سکتے ہیں کافی گروت کر سکتے ہیں اپنی داڑی کی یعنی بیرڈ گروت کر سکتے ہیں تو آپ کو میں آگے بیڈیو میں بتاؤں ہوں کہ کیسے ہمیں اس پیاج کی رس کو استعمال کرنا ہے دوستو آپ نے اپنے آس پاس کئی ایسے لڑکوں کو دیکھا ہوگا جو داڑی نہ آنے کی سمسیہ سے کافی پریشان رہتے ہیں چنتیت رہتے ہیں تو اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے لئے کئی پرکار کے کیمیکل بیرڈ ہیر گروت آئل کا استعمال بھی کر چکے ہوتے ہیں اور اپنا کافی پیسہ بھی بروات کر چکے ہوتے ہیں لیکن اس سے ان کو خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے جبکہ پیاج کی رس کا سیون کرنے سے آپ کی داڑی کے بال بڑی جلدی آ سکتے ہیں اور آپ کی داڑی گروت کرنے لگ سکتے ہیں تو دوستو داڑی کے بال بڑھانے کے لئے پیاج کی رس کو استعمال کرنے سے آپ کو کس پرکار کا فائدہ ہوگا اور آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس سے جڑی ہوئی آپ کو میں ساری جان کر ہی اس ویڈیو میں آگے بتاؤں گا تو دھیان پورو پر اس ویڈیو کو آخری تک جرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ لڑکوں کو کیوں نہیں آتی ہے بڑی داڑی یعنی ہمیں پہلے اس کے کارڑوں کے بارے چرچہ کر لینے چاہیے کہ آکھے داڑی کچھ لڑکوں کو کیوں نہیں آتی ہے داڑی نہ آنے کی سمسیہ کئی لڑکوں کو ہوتی ہے دراصل ایک سمسیہ ہوتی ہے جو ایک سیکشوال ہارمون کی کمی کے کاران بھی ایسا ہوتا ہے جس کی بیجے سے لڑکوں کو اچھی داڑی نہیں آتی ہے اور ان کے چہرے پہ یہاں وہاں بال ہوگاتے ہیں جو کی دیکھنے میں کافی بھدیا اور بیکار لگتے ہیں جبکہ پیاج کے رس سے اس کی سمسیہ کا حل نکالا جا سکتا ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ پیاج کا رس آپ کی مدد کیسے کرے گا داڑی کے بال ہوگانے کے لیے بڑھانے کے لیے پیاج کا رس آپ کو ایک positive پرنام دے سکتا ہے positive results دے سکتا ہے market میں beard growth کے لیے ملنے والے کئی oil میں پیاج کا رس بھی ملا ہوتا ہے جس کی کاران بھی وہ آپ کی داڑی میں growth کرنے کے لیے help کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو کے اندر آپ کو ہم free of cost میں یہ نسکہ بتائیں گے کہ کیسے آپ اپنی داڑی کو improve کر سکتے ہیں grow کر سکتے ہیں تو دوستو کافی research ہوئی ہیں ان کے according کیا ہوتا ہے کہ پیاج کی رس میں بالوں کے بکاس اور انہیں اگھانے میں مدد کرنے والے گھنڈ پائیاتے ہیں اور اس کاران سے کیا ہوتا ہے کہ جن لڑکوں کو بڑی داڑی پانے کی اچھا ہوتی ہے وہ اس کا استعمال کر کے اپنی beard کو growth کو اچھا کر سکتے ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں کہ کن کی لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے داڑی کے بال نہ آنے کے سمجھے سے زیادہ یوہی پریشان رہتے ہیں ٹھیک طرح سے کھانپان نہ ہونے کے قاران ان کا پونٹ بکاس نہیں ہو پاتا ہے اور ان میں ایسی سمجھے ہیں بنی رہتی ہیں اس لیے جن لڑکوں کے چہرے پر یہاں وہاں بال آ جاتے ہیں تو جن لڑکوں کو بال آنا ابھی شروع ہوئے ہیں یا جن کے بال کافی کم ہیں وہ پیاج کی رس کا استعمال کر کے بھی اس کا love یعنی benefit لے سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں جو پیاج کا رس ہوتا ہے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اپنی سمجھے کو دور کیسے کرنا ہے تو آپ کو لینا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو دو پیاج لینی ہے اور دو تین بوند آپ کو کیسٹرول کی لینی ہے یعنی کہ اگر آپ کو کیسٹرول نہیں ہے تو آپ پانی میں بھی دو پیاج کو لے سکتے ہیں تو آپ کو بنانے کی بھی دی کیا کرنا ہے یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو پیاج لینی ہے اور دو تین پوند کیشٹر آئیل کی لینی ہے یا پھر اگر نہیں ہے تو پانی لے سکتے ہیں تو بنانے کی ویدی کیا ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ پیاج کے چھلکے کو ساف کر لینا ہے اور اب اس کو آپ کو چھوٹے چھوٹے کچھ ٹکڑوں میں کٹ لینا ہے یعنی کہ دونوں پیاجوں کو کٹ لینا ہے اور اس کو بھر بعد میں کسی مکسک گرانٹر کے اندر یا اوکھلی کے اندر آپ کو کوٹ لینا ہے یعنی کہ مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ اس کا رس نکال لینا ہے آپ رس کسی ہی طریقے سے اس کا نکال لیجئے اور اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کے رس میں کیسٹر آئیل یا پھر نہیں ہے اگر آپ کے اباس کیسٹر آئیل نہیں ہے تو پانی کی بوند کو ملانا ہے اور چہرے کے ان اسطحان پر اس رس کو لگانا ہے جہاں جہاں پر آپ کی داڑی کے بال ہوتے ہیں وہ اکتے نہیں ہیں تو اس بات کا یہ کہ تو کافی دھیان رکھنا ہے آپ کو کہ یہ آپ کا جو رس ہوتا ہے وہ آپ کی آنکھوں میں نہ جا پائے نہیں تو اسے آپ کی آنکھوں میں جلن ہو سکتی ہے تو یہ آپ کو بسیس دھیان رکھنا ہے اور اسے آپ کو کم سے کم ایک دو گھنٹے تک لاغ کر کے رکھنا ہے یعنی کہ آپ اس کو کبھی بھی لاغ کر چھوڑ دیجئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں سیریل دیکھ رہے ہیں تو لاغ کر چھوڑ دیجئے اور اس کو آپ پھر اس کے دو گھنٹے کے بعد ہے ایک گھنٹے کے بعد اس کو آپ ساپ پانی سے دھو لیجے تو آپ اس کا استعمال روزہ نہ کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کی داڑی بہت جلدی ہو گئے گی اب بات کرتے ہیں کہ کتنے دنوں میں اس کا اثر دکھنے لگ جائے گا دوستو کافی لوگ چندتے ہو جتے ہیں ویڈیو میں بہت سارے لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ ہماری داڑی کو ہمیں ہم نے جو رس ہے یہ والا چار دن سے لگا رہے ہیں ہماری داڑی نہیں آگ رہی ہے پانچ دن سے لگا رہے ہیں مہیں داڑی نہیں آ رہی ہے تو دوستو آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو ایک قریب پندر دنوں تک یہ رس لگانا ہے آپ کو اپنے چہرے پر اور جب آپ پندر دن تک لگاتا آپ اپنے چہرے پر یہ رس کو لگائیں گے پیاج کے رس کو لگائیں گے تب آپ کو اپنی داڑی میں جو فرق دکھنے کو مل جائے گا تو آپ کو جبکی ایک گھنی اور اچھی داڑی کے بال بڑھانے کے لیے آپ کو تو دوستو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ رس پر لگا لیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنی کھان پان پر بھی آپ کو بشیج دیان دینا ہے یعنی کہ آپ کو بیٹا میں ایک سے یکت پدارتوں کا سیون کرنا ہے جس سے کیا ہوگا کہ آپ کی داڑی جلدی جلدی بیٹھے گی یعنی کہ صرف پیاج کی رس سے کام نہیں چلے گا آپ کو اپنی ڈائیٹ پر بھی بشیج دیان دینا ہوگا جس سے کہ آپ کی داڑی کی گروہ اچھی ہو جائے گی دوستو آپ کو ہمارا ویڈیو کیسے لگا پلیس کمنٹ کے بتائیے گا ویڈیو سبسکرائب کیلئے چینل کو سبسکر لیجئے گا ویڈیو کو لائک سیئے جرور کیجئے گا دھنی بات